اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کا تعلق قائم کر رکھا ہے ایک حاکمانہ تعلق ہے اور دوسرا حاکمانہ تعلق ہے حاکمانہ تعلق کے تحت اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی حکمت نہیں بتاتے کہ اس کی علت اور حکمت اور وجہ کیا ہے بس نیرہ حکم دے دیتے ہیں کہ اے بندوں تمہیں یہ کرنا ہے اور حاکمانہ تعلق کے تحت جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی علت بھی بتاتے ہیں اس کی حکمت بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ حکم میں نے کس حکمت کے تحت تمہیں دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حکمت اور علت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ خود بندوں کا اپنا ہی نفع ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو خود نافع اور زار ذات ہے وہ تو نفع عطا کرتی ہے وہ نفع لیتی نہیں ہے نفع دینے والی ذات ہے وہاں تو نفع کے خزانے خزانے ہیں وہ لوگوں کو نوازتا ہے لوگ اللہ تبارک و تعالی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تو گوہ ہے کہ حاکمانہ تعلق کے تحت تو اللہ کا حکم ہے لیکن اس کی کوئی حکمت بیان نہیں ہوتی حاکمانہ تعلق کے تحت بھی حکم ہے لیکن اس کی حکمت بھی بیان ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عوامی اور نواہی یہ دو ہی طرح کی چیزیں دنیا کے اندر نازل کر رکھی ہیں کہ بعض چیزوں کو تو اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو اختیار کر لو ان پر عمل کر لو اور بعض چیزوں سے رکنے اور بچنے کا حکم دے دیا کہ ان سے باز آ جاؤ اور یہ دونوں طرح کی اچھی اور بری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اتار رکھی ہیں اور دنیا نام اسی چیز کا ہے کہ وہاں اچھا بھی ملتا ہے اور برا بھی ملتا ہے اس لئے کہ جہاں پر اچھا ہی اچھا ملتا ہو اس کو تو جنت کہتے ہیں اور جہاں برا ہی برا ہو اس کو تو جہنم کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے یہاں اچھا ہی اچھا ملے یہ ممکن نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں تیہ کر رکھا ہے اور یہاں برا ہی برا ملے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیہ کر رکھا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اچھا اور برا دونوں طرح کے سامان انسانوں کو عطا کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں حکم دے دیتے کہ یہ جو اچھا ہے اس کو تم اختیار کرو ان کو لے لو اور یہ جو برا ہے اس راستے سے تم بچ جاؤ تو گویا کہ عوامی اور نوائی یہ دو طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نازل کرتے ہیں اور بندوں کو اس کا پابند کرتے ہیں اور وہ پابند کرنا حاکمانہ تعلق کے تحت ہوتا ہے یا حاکمانہ تعلق کے تحت ہوتا ہے اور حاکمانہ تعلق یہ ہے اس کا مدار خوف پر ہوتا ہے اس لئے کہ حاکم اور محکوم کا آپس کا جو رشتہ یہ خوف پر ببنی ہیں محکوم حاکم سے خوف کھاتا ہے اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بات پر عمل کرتا ہے کہ اگر میں اس حاکم کے حکم کو توڑا یا حاکم کے حکم کو میں نے پورا نہ کیا تو حاکم مجھے سزا دے گا اس کے پاس قوت نافضہ ہے وہ میری گوش مالی کرے گا وہ مجھے سزا دے دے گا مجھے میری نوکری سے سسسمنٹ کر دے گا تو گویا کہ کسی بھی قسم کا نقصان یا حاکم چاہے گا وہ مجھے پہنچا سکتا ہے لہذا یہ جو خوف ہے بندے کندر اس خوف کی وجہ سے وہ محکوم حاکم کے حکم کو پورا کرتا ہے اور دوسرا حاکیمانہ تعلق اس کا مدار محبت پر ہے اس کا مدار شوق پر ہے تو محبت جب اس کا مدار ہے تو حاکیمانہ تعلق کے تحت اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ اس حکم کو پورا کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں یہاں جب محبت کا تعلق قائم ہے تو محبت میں ایک محب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے محبی انسان ہے خود بندہ محب بھئی یہ محبت کرنے والا ہے اور محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے تو محبوب اور محبوب کے درمان جو رشتہ ہے نصبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں تو محبت بھر جب اس حاکیمانہ تعلق کا مدار ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو محب ایک چیز کا جب حکم دیتا ہے محبوب جب ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو محب جو بندہ ہے یہ اس محبت اور شوق میں آقر اس حکم کو پورا کرتا ہے جیسے دنیا میں انسان اپنے محبوب کے ایک ایک اشارے پر چلتا ہے محبوب اشارہ کرے اشارے سے پہلے اس کام کو پورا کرتا ہے اس کے اشارے عبرو پر جان دیتا ہے کیونکہ اس کا محبوب ہے اس محبت کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کا حکم میں نہ موڑوں اس کے حکم کو میں پورا کرتا رہوں تو حاکیمانہ تعلق کا مدار خوف پر اور حاکیمانہ تعلق کا مدار محبت پر اور اللہ تبارک و تعالی کیا نہ تو نیرہ خوف مطلوب ہے نہ نیری محبت مطلوب ہے بلکہ خوف اور محبت دونوں کے جب میں ملاتے ہیں یہ مطلوب ہے کہ بندے کے اندر ایک درجے میں خوف بھی رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کا اور ایک درجے میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھی رہنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی جو وہ حکیمانہ ذات کا تو حاکیمانہ و حکیمانہ یہ دونوں جو تعلق ہیں ان کی بنیاد خشیت پر ہے اس سے خوف اور محبت ان دونوں کے جب آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے خشیت بن جاتی ہے اور یہ خشیت اصل میں یہ مومن کا وہ خاصہ ہے کہ جس خشیت کی بنیاد پر اللہ تبارک وطار اس مومن کے بخشش کا فیصلہ کرتے ہیں